میاں صاحب ہے آپ چونکہ جب پچھلے بیس بائیس سال میں لہود چمبر کے اندریں کٹھا ہوا ہے اس کو اٹھا کر چمبر سے پاہد نصار کا ہوگا علیہ حسان کا ہوگا خاند اسمان کا ہوگا شاہد اکرم کا ہوگا اور مل کر امشاءاللہ ہمیں اور نئی تاریخ بنائیں گے تیس جن کا نمبر ہے یہ جو سے سٹیج بست ہن نہیں کرتے ایک دوا میں درخواست کروں گا سب سے پہلے خالد اسمان صاحب سے جو سولہ نوبر پہ ہیں سولہ پہ میں اپنے کورپیٹ کے چشیف لائیں تاکہ آج یہ تمام ووٹرز ان لوگوں کا چہرہ دیکھ سکیں جن کو آپ نے سولہ سے تیس تک ووٹ کاس کرنا ہے میں میاں عامد صاحب سے بھی درخواست کروں گا تمام ووٹرز سولہ سے تیس والے آپ تمام لوگوں جی ویورز ہمیں جوائن کیا میاں تارک نصار صاحب نے جو کہ انجم نصار صاحب کے بھائی ہیں جو کہ الیکشن کمبین میں برچر کر اپنی ختمات اور انجام دے رہے ہیں بات کریں گے سلام علیکم کیسے آپ والدکرام جی آج کا جو ایونٹ رکھا گیا ہے تو کیا اس کا مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ جی بوٹر جو آیا ہمارے بھائی ہیں ان کو بلایا گیا ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ ہمارا منچور اور ہماری پولٹیک وہ ہوگی اس کے حق میں ہوگی آج سارے یہ ووٹرز جوتے ہیں یہ کارپیٹ کے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں ہزاروں لوگ بہت تھے اور میں محضر تھا ہوں ان کو سیٹ بھی نہیں ملی ان کو سیٹ بھی نہیں ملا جو کوئی حقیقت چلے گے آکے انہوں نے کہا جی میاں صاحب ہم کانا کانے نہیں آئے اور باقی محبت میں آئے ہیں انہوں نے اندر آئے ہزاروں کی تعداد میں اگر آئے ہیں تو اس سے ادادہ لگا لے کے کارپیٹ میں اگر ادادہ کی تعداد میں آئے ہیں ایسا عوام نے کرنا ہے ووٹرز نے کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا ووٹرز یہ دیکھے گا اس کے دونوں گروپ کی حقیقت کیا ہے ہماری اس کی ہے نہ دادہ نہ بوتا نہ بھائی نہ بین پوری سوہینہ اس پارکس میں نہیں ہے پوری تینوں الانس کے تینوں پارٹی ہمارے لوگ کو ان کے جینر و جینر اور ان کا کوئی رسیدار وہ نظار نہیں ہے اگر آگے اس کے دوسری پارٹی کو مخالفت ہو جاتی ہے مگر جو آپ کو بھی پتا ہے پہلے میں والے صاحب آئے پھر ان کا بیٹا آیا پھر ان کا پوتا آیا اور ان کا بیٹا آگے ماشاءاللہ تجھا ہے تو آپ نے دیکھیں گے لڑی کسی کے بھائی آیا ہے کسی کے بھائی آیا ہے کسی کے بھائی آیا ہے ابھی آرزی کو دیکھیں گے ان کے والے صاحب ہی رہے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قابلیت انہی کی گھروں میں یہی بنتا ہے یہ وہاں میں طرف talented لوگ ہیں ان کو نہیں ملا ان کو اپنے گار ہی نظر آتے ہیں اپنے کسی داری نظر آتی ہیں تو ہمارے یہ موٹو آگے مورسی سے پاصل سے بوہی آگا نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے انڈسٹری میں ہو بھائی کسی قانون میں اور بہر میں اپنے مفاد میں موسیقی 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 ان کو کن اس کا بات سے نوازتے تھے یہ گالی ہیں نکالتے تھے ان کو اور اس کی بھی ایک وجہ ہے میں نہیں بتانا چاہتا ہوں ان کو کچھ سمجھ گئے ہوں گے اور دیکھنا نہیں چاہتے تھے یہ ان کو پرادی اور پرادیا کیا کہتے تھے اور آج یہ جب مفاد کٹھا ہوا انہوں نے دیکھا ایک بھائی جو ہے اس کا کچھ تھوڑا سے دماغ خراب ہوا تو اس کو کیس کرانے چل پڑے اور سب جو ہے نا جو بھائی کو الگ کرنے کی کوشی کی جتنا انہوں نے الگ کرنے کی کوشی کی رارما بڑھتا ہے تو پلکل شاہب نے سارا پیان کیا بوٹس کی یہی ساتھ جائیتی بوٹس کی ایسے منڈے کو بانڈے 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 کی ایسے اس پہ بور دلکت کے لئے اپنا بوٹس کیا لئے نو سے آٹھ بجے تک کیونکہ جواب ہمارے شیطوں پر تیس چیٹوں پر سکتے ہیں تیس چیٹیں بتیس ہیں دو ریزر چیٹ سکتے ہیں کیونکہ خوٹس کی لئے ہیں تو اس واجہ سے ٹائم نو سے آٹھ بجے بہتے آرام سے آپ بوٹ آتے ہیں جب تک آپ بوٹ نہیں ڈالیں گے پھر آپ بھگ بھی نہیں رکھتے آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے آپ کو دالیں گے جو بھی آپ کو پسند ہے جن کا مشکل شور آپ کو پسند ہے ان کو آپ وٹ لیں آپ دیکھیں اس کی اس کی اس چیٹ کیا ہے کس کی کیا ہے یوم بھائی کی آج ستائیس حال سے کیا خدمات ہیں ٹھٹے لیں امیت کی اتفاق ہمیں ہمیں مجھے مگر انہوں نے تاظروں کا اپنیت کو وچ کی ہے کھانا کھانسا میں کو مسئلہ ہو کوئل ٹیکس کا مسئلہ آیا ایلزیز کا مسئلہ آیا ایلزیز کا ایلزیز ایکسر کا مسئلہ آیا ہمیں ڈیمیلیٹ کا مسئلہ ہے تینچن کا مسئلہ آیا ایک چیز ایلزیز اپنا پاسی کو پاسی نہیں دیکھا ایلزیز اپرکوں پہ آئی ایلزیز اگرمی میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایلزیز جب یہ دیکھا کہ عاد آمہ کا کام ہے اپنا دعاور کرایا موسیقی موسیقی ہماری کومنٹ کے ایک آمن رنداوہ ان سے بھی دخاظ دے گے وہ بھی تشیف لے ہیں ہمارے یہ قبام کینٹے سولہ سے تیس تک خیل کے لئے آئے سولہ سے تیس تک جو ہمارے اسوسیٹ کے بھی کھلے گے جو یہاں پہنے ہیں میں اس سے بھی دخاظ دستا ہوں میں آپ ہی سیس پہ تشیف لائے گا اسوسیٹ نہیں آگی 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 اسوسیٹ میں بہت کھڑی ہو جائے آگی 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 فہیم صاحب بھی جو جو ہمارے کینٹیٹ جو ہمارے اسوسیٹ کے کینٹیٹ ہیں ان سے بھی دخاظ دستا ہوں پہ تشیف لے ہیں جو اسوسیٹ والے ہیں وہ بھی پرنٹ پہ ایک تفاہ تشیف لے ہیں جی ویورز اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایکزیکٹیف کیمیٹی کے ممبر ہیں لہور چمبر کومیرس کے آئیے بات کریں گے سلام علیکم کیسے ہیں سر آپ شکر آجی میرا نام محمد یوسف ہے میں موجودہ ایکزیکٹی کمیٹی ممبر بھی ہوں اور پی بی جی کا میں وائس چیئر مین بھی ہوں تو یہ آپ کے سامنے آج آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا کس طرح جمعہ کفیر پی 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 ای آلائنس کے لئے آیا ہے وہ ہمارا وہ چاہتے ہیں کہ چیمبر کے اندر چینج آئے یہ پچھلے پچیس سال سے جو وہاں پر باپ دادا کی سیاست ہو رہی ہے پوتے کی سیاست ہو رہی ہے اس کا ہر بندہ خاتمہ چاہتا ہے اس لئے وہ ہمارے ساتھ کھل کے آئے ہیں اور اپنے انہوں نے اظہار کیا کہ ہم اس دفعہ اس پی 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 ای آلائنس کو جتائیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کے لئے کام بھی کریں گے ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کروائیں گے الیکشن کمپین ہم دیکھ رہے ہیں بڑی زور زور شرزاری ہے اور جو آج کا ایونٹ رکھا گیا تھا وہ اس کا کیا مقصد ہے اس کا جی آج ہم نے کارپٹ کلاس کے جو کینڈیٹ ہیں ان کے لئے جو بوٹر ہیں ان کو یہاں بلایا تھا کہ ان کو اس ساتھ ہم انٹرڈیوز کریں گے تو وہ دیکھیں کہ آئی لاہور پورا جتنے بھی ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہیں ہمیں یہاں پر آگے ہمیں عزت بکچی ہے اور ہم بھی ان ماشاءاللہ انشاءاللہ ان کے لئے کام کریں گے ان کے مسائل حل کریں گے جو ان کے ایلسیز کے مسائل ہیں بجلی کے مسائل ہیں سیل ٹکس اور انکم ٹکس کے مسائل ہیں اس کے لئے ہم گورنمنٹ سے بات کریں گے اور ایک ٹیبل پر بٹھا کے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے صرف آپ کہاں پر نتائج کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں کارپرٹ کلاس میں اتنے مضبوط نہیں ہیں مگر آج کے فنکشن کے بعد ہمیں پورا اندازہ ہو گیا کہ ہم اس میں بھی کلین سویپ کریں گے اسوسی ایڈ میں کلاس میں تو کریں کریں گے اس میں بھی کلین سویپ کریں گے خورتہ بیسی انشاءاللہ ثانکیو سمجھ س آپ ڈینکیو جی تو بیورز ہمیں جوائن کیا ہے کارپرٹ کلاس کے کینڈیٹ ہیں تو آئیے صاحب سے بات کریں گے السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب الحمدللہ والیکم السلام صاحب آپ صانعے تھک تھا گئے سمجھتے تھا شورٹنی انٹورڈکشن گھوڈ نیم سر میرا نام آصف ملک ہے میں بیسی لہور چیمبر کے اس سال کے دوزار چوبیس شبیس کی الیکشنز میں کارپرٹ کلاس سے کھڑا ہوا ہوں آئے بلانگ ٹو ٹریفکو گروپ آف کمپنیز میرا لوجسٹکس کا بھی کام ہے وحیکل ٹراکنگ کا بھی کام ہے اور جنرل انچورنس کمپنی بھی ہے سو الحمدللہ انجم نسار صاحب علی ارام صاحب خالد عثمان صاحب نے میرے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا اور انہوں نے مجھے صفحہ ایک ایک دی تو کنٹیسٹ اللہور چیمبر الیکشن جی اچھے سر بہت زبر سے ہمیں ریسپانس مل رہا ہے تو کہاں پہ نتائج کو دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کے سر آپ نے خود ہی آج کے ایونٹ کو دیکھ لیا ہوا وقت تھا کہ الحمدللہ فلیٹیس کے سب سے بڑے ہال میں ہم نے ایک چھوٹا سا ایونٹ کیا تھا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور یہاں پہ الحمدللہ سارے کے سارے ووٹرز آئے وے تھے کسی کی فیکٹری کا ملازم نہیں تھا کسی کی دکان کا ملازم نہیں تھا سارے کے سارے ہم نے کورپرٹ کے ووٹرز بلائے ہوئے تھے اور الحمدللہ ان سب نے انجم نصار صاحب کی قیادت میں سب نے اعتماد کا اظہار کیا اور ان سب نے یہاں پہ شرکت کی اور ہم سب کو امید دلائے کہ انشاءاللہ تئیس اور چوبیس کو وہ سولہ سے تیس پر تھپا لگائیں گے جی سر ووٹرز کیلئے ایک پسیسی پر کام آہ کینڈلی تئیس تاریخ کو اور چوبیس تاریخ کو اپنے گھر سے بہت رہیں سو دیکھ کے یہ جو لہور چیمبر کو ہر ایک نے اپنے گھر کی جاگیر بنائی ہوئی ہے اس چیز کا خاتمہ کریں اپنے لیے ووٹ کریں اپنے مستقبل کے لیے ووٹ کریں اپنے بزنس کے لیے ووٹ کریں سانک ایو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے سانک ایو بہت کرنے کے لیے ہم کیا کورپرٹ کلاس کے کینڈی ریٹ ہیں تو آئیے بات کریں گے سر کیسے ہیں سامنے جناب سب سے پہلے آپ کا بھٹ نیم دیکھنے والے جی سید حسن رضا میں کارپوریٹ پلاس کا کنڈیڈیٹ ہوں فرم پی 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 اے پی آف پینیر پروگرس سیبر لائنس ہمارے نمبر ہیں ستولہ سے تیس سر ایکشن کبین بیڈے زورن سوٹ جاری ہے آج کو جو ایونٹ تھا اس کا کیا مقصد آج کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ نے کارپوریٹ پلاس کے جو گوٹرز ان کو یہاں پہ دعوت دی تھی اور الحمدللہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے بھی زیادہ اوورویلمنگ جو انسا ہے رسپانس تھا اور میں میں کبھی اپنی جو یہ جو میری تاجروں کی سیاست میں جتنی میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے میں نے اتنی بڑی گیڈرنگ کارپوریٹ کلاس کی پہلے نہیں دیکھی اور یہ جو ان کی کلاس یہاں پہ جتنے یا بڑے صداد میں نے یہاں پہ تاجر تشریف لائے ہیں ان نے انجم نسار صاحب کی قیادت کیوپ اور پی 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 اے الائنس کیوپ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور انشاءاللہ علیہ الزیز 23 تاریخ کو اور 24 تاریخ کو دونوں دن ہمارا الائنس پانس ہے وہ کلین سوری پہلے گا تو اس لئے جو بہت وارم رسپانس ہے اور ایکشن کمبین بھی تاریخ ہے تو بورٹس کیلئے کیا سوئی پر کام دے گا دیکھیں اس وقت جو آسکور پہ تاجروں کے زیادہ آنے کی اور زیادہ بھرپور انداز میں شرطت کی جو بجا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح تاجر پیسا ہوا ہے تاجر کی آواز جو ان سے یہ ہے وہ قومت کے حکمت ہے وہاں تک دو تاجروں کی تنظیمیں ہیں جو ان کا کام ہے کہ بہت تاجروں کے مسائل جو ان سے ہیں وہ آگے تک پہنچائے وہ نہیں پنچا پا رہے ہیں اس وجہ سے وہ اپنی مرضی کی قیادت کو لاہور چیمبر آف کامرس میں اور باقی اداروں میں دیکھانا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنی بڑی تعداد میں ہمارے پروگراموں میں دل سکتا رہے ہیں بہت شکریہ آمیر سے بات جنگی شکریہ آمیرز ہمیں جوائن کی ہے اسوسیٹ کلاس کی کینڈیڈیٹ ہیں تو آئیے ان سے تعریف لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ملک آہ دمین ہے اور میں چیئرمن آل پاکستان پیبر مرچنٹ اسوسیشن اور میں پیاف پائنیر پروگریسیو الائنس کی جانب سے لاہور چیمبر کا الیکشن لڑا ہوں تو آپ تئیس اور چوبیس کو ہمارے پینل کو گھروں سے نکل کے اپنے فیملی فرینڈز اور فرینڈز کے ساتھ نکلیں اور ووٹ دیں اور ہمارے پینل پی پی اے الائنس کو سولہ سے لے کے تیس سیریل نمبر تک ووٹ کریں اس ووٹ کی طاقت سے نفرت کی سیاست کو ختم کریں گے آئیں اور ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اور اللہ عزت دے گا بہت شکریہ آپ جی ویورز ہمیں جوائن کیا معظم صاحب نے جو کہ ہاروٹ کے جنرل سیکریٹری ہیں تو آئیے ان سے بات کریں گے سر ساملیکم کیسے ہیں جیوالیکم السلام الحمدللہ سر آج کی تقریب کے بھالے سے کیا کہیں گے الیکشن کی کمپین زوروں سور سے جاری ہے وہ کیا کہیں گے دیکھیں جی آج کا جو کوپریٹیف کلاس کا جو ایک ایونڈ تھا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں گے اس کی بڑی ضرورت تھی اور آج کا ایونڈ بڑا زبردست ہوا ہے آج آپ نے کیمرے کے آنکھ نے دیکھا کہ اتنا ہیوج کراؤڈ تھا تو الحمدللہ جس طرح اسوسیٹ کلاس کی ایک فضاء بن گئی ہے ایک ہواہ چل پڑی ہے لور کی تاجر برادری جو ہے وہ اس وقت انجم نصار گروپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے پیاف پروگریسیف پائنرز آلائنس جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تاجر برادری میں مقبول بھی ہوتا جا رہا ہے اور لوگ ان کے ساتھ چلتے بھی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ سولہ سے تیس جو ہے یہ اس پہ سٹیمپ لگے گی انشاءاللہ تئیس اور چوبیس کو اور انشاءاللہ تئیس اور چوبیس کا جو سورج تلو ہوگا وہ انشاءاللہ ٹرپل پی آئی آلائنس کا جو ہے وہ فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ تینکیو لاثمین ووٹرز کیلئے ایک پیغام دے دی ووٹرز کیلئے یہ پیغام ہے کہ آپ نے صبح ووٹ کاسٹ کر کے اپنے ووٹرز کو نکالنا ہے اور ووٹرز کو آپ نے نکالنا ہے ان کو لے کے جانا ہے ان کا ووٹ کاش کرانا ہے اس میں آپ نے بالکل بھی جو ہے وہ آپ نے ان کو دھیل نہیں دینا اور انویس کرنا ہے کہ آپ نے پورے پینل کو ووٹ دینا ہے ووٹ سپلک نہیں ہونے دینا سولہ سے تیس پورے پینل کو بورد دیں انشاءاللہ انشاءاللہ جیت آپ کے بہت بکمئنے تینکیو تینکیو سر اگر میں جوائن کی ہے کورپیٹ کلاس کے کینڈیٹیں ہیں تو آئیے ان سے تعریف لیں گے سامنے پہ ہم آپ کا گڑھا ہیں اسلام میں خالد اسمان ہوں گی کورپیٹ کلاس سے میں کینڈیٹ ہوں اور میں پرگریسیو گروو کا پریزیڈنٹ ہوں جاٹو یو انٹروڈیکشن سر آج کی جو تقریب تھی کی طرف سے ملا اور آج جو کورپیٹ کا ہماری یہ میٹنگ تھی یہ گیٹ ٹوگیتر تھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر کی ہسٹری میں کورپیٹ کلاس کی کبھی اتنی بڑی گیٹ ٹوگیتر نہیں تھی یہ تاریخی گیٹ ٹوگیتر تھی بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں پر ووٹر موجود تھا اور بہت چارج تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹر تیس اور چوبیس کو لاہور چیمبر کی جو کورپیٹ کلاس کی جو ہسٹری ہے وہ نئی ہسٹری بنائے گا انشاءاللہ تو سر بہت وام ریسپانس ملا ہے تاجر برادری کی طرف سے تو آپ کہاں پہ نتائز دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پیاف پائنیر پروگریسیو الائنس بیسیکلی تاجروں کی اور بزنس کمیونٹی کی ایک آواز بن گیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی ایک ہوا چل جانا یہ بیسیکلی ایک ہوا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے نا جی ایک ویب ہے بیسیکلی پیاف پائنیر پروگریسیو الائنس کی اور اس ویب میں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ پیاف پائنیر پروگریسیو الائنس یہ انتخاب جیتے گا اس کے بعد پریزیڈن سینئر وائز پریزیڈن وائز پریزیڈن یہ سارے انشاءاللہ پیاف پائنیر پروگریسیو الائنس سے ہوں گے انشاءاللہ تھانکیو سومت صاحب شکریہ جوائن کی ہے کرسٹل دیترجن کے سی او ہیں زبیر صاحب تو آئیے ان سے بات کریں کیسے انشاءاللہ پروگریسیو بہت شکریہ اللہ حمدللہ اچھا آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ موجود ہے اتنا ریسپونس دے کر کیا شیئر کریں لہوڑ چیمبر نے اپنیر پائنیر بزنس کے ساتھ ہیں پی بی جی پائنیر بزنس گروپ کے ساتھ ہیں اس کی کمپین کے سنسلے مجھون ملساج صاحب عثمان خالد صاحب کے ساتھ ہیں یہ ہم کمپین کر رہے ہیں الیکشن کے لئے تو آج جو آپ نے امام پر اپنے حجوم دیکھا ہے کہ امام کی علی صاحب صاحب کا جو ویجنر ہے امام کا جو ویجنر یہ ہے کہ تاجر کو عزت ہو تو وہ کو عزت ہو کہ انشاءاللہ تالہ تاجر جو ابھی چیمبر میں آئے گا اس کی عزت ہوگی اس کو ایکوال رائٹس ملیں گے اس کی بات سنی جائے گی اس کے جو مسئلے ہوں گے اس کو حل کیا جائے گا شہاللہ مارکیٹ کا ہو ہار روٹ کا ہو کہ وہ کہیں کبھی ہوتا چاہے چاہے وہ کتنے چھوٹے لیول کا کیوں نہ ہو بڑے لیول کا سب کو ایکوال رائٹس کے دیائیں گے تو انشاءاللہ تالہ اسی ویجن کو لے کے چاہر رہے ہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ جو نتائز ہیں ہم جی علی اصحام صاحب انشاءاللہ تالہ امید تو یہ ہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خدمت کرنے کا موقع دے اور فتح کریں تاکہ ہم تاجر کو عزت دے سکیں بہت شکریہ آپ نے زیادہ